اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم جو ہے جو کیل پیچھ ساتسو ایک ساٹھ سوری ساتسو ایک سی ماشین کا بیٹ چینج کریں گے کیونکہ ایک انڈین دوست ہے جو کہہ رہے کہ سر مجھے بیٹ چینج کرنے کا بھی بتا دو کہ کس طرح چینج ہوتا ہے تو آج اس دوست کے لیے جو ہے وہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور کچھ مصروفیات ہیں تو اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا رہا تو آپ دوستو سے میری ایک گزارش یہ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بھی یوٹیوب میں آئے اور آپ کے مشین اور آپ کا کام بھی یوٹیوب میں آئے تو آپ دوستو نے کیا کرنا ہے سمپل طریقہ ہے آپ دوستو نے ایک یا دو منٹ یا ایک منٹ کی ویڈیو بنا دینی ہے اپنا فیس بھی اس میں لے کے آنا ہے اور اپنا کام بھی اس میں لے کے آنا ہے تو آپ نے مجھے ویڈیو پر سینڈ کر دینا ہے اور ویڈیو کا گروپ جو ہے وہ میرے اباؤٹ چینل کے اباؤٹ میں پڑا ہوا ہے تو آپ وہاں سے میرا گروپ بھی جوائنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو گروپ ہے اس میں اور اس میں اگر میں نہ بھی ہوا تو آپ کو کمران بھائی سونو بھائی اور صدیق بھائی اور باقی دوست بھی جو ہیں وہ رہنمائی کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو لازم رہنمائی کریں گے تو دوستو اگر آپ انٹرسٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک یا دو منٹ کی ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کر دیں تو میں اپنے چینل میں آپ کا جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ کروں گا اور آپ کا نام بھی اس کے ساتھ لکھنا ہے تو آپ کا نام اور آپ کا فیس وغیرہ یہ ساری میں ایک اکٹا کر کے ایک فیملی جو ہے وہ فوٹو سا بنا کے ویڈیو بنا کے تو وہ میں اپلوڈ کر دوں گا تو دوست دیکھنا ہے آپ نے کہ آپ نے یہ بیلٹ کیسے چینج کرنے ویسے تو ساتھ سو اکساٹھ اور ساتھ سو اکسی کا سیم ٹو سیم طریقہ ہی ہے اس میں اتنا کچھ وہ نہیں ہے بس آپ نے سیمپل طریقے سے جو ہے یہ چمٹے کو نکال دینا ہے ٹھیک ہے پھر اس سپرنگ کو بھی نکال دینا ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کو جو بیلٹ لگا ہوا ہے وہ صحیح ہے ٹھیک ہے اور جو دوست کہہ رہے ہیں کہ سر میرا بیلٹ لوز ہے ٹائٹ نہیں آرہا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک پلی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹی پلی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا بیلٹ لوز ہو جائے تو آپ نے یہاں پہ اس میں ڈال دینا ہے بیلٹ ٹھیک ہے دوستو جس طرح ابھی یہ میں نے لگایا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ چھوٹی پلی ہے یہ بیلٹ ایٹ کرنے کے لئے یہ دیکھیں ابھی بیلٹ لوز ہے یہ بیلٹ ایٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے تو ابھی میں اس بیلٹ کو نکال دیتا ہوں اور یہاں سے بھی اس کو اپن کر دیتا ہوں ابھی میں مشین کو کلٹی کروں گا مشین کو کلٹی کرنے کے بعد یہ دیکھیں بیلٹ ابھی فری ہو گیا یہ میں یہاں سے نکال دوں گا یہ دیکھیں ابھی میں نے اس میں دوسرا بیلٹ ڈالنے ہیں یہ دیکھیں اس پہ تیر کے نشان بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایزی طریقہ ہے جس طرح آپ نے اس کو نکالا اس کو اس طریقے سے اس کے اندر لگا دینا ہے ٹھیک ہے دوستو بہت تیجی طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں اور آپ نے یہاں پہ جو ہے یہ دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے اپنے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا یہ چھنٹا لگا ہوا آپ نے سارا اس کو نیچے کر کے آپ نے یہاں پہ توڑا دھانا ہے اس کو توڑا ساپٹی کر دوں یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ نے یہ کر دینا ہے اگر بعض اوقات آپ کا یہ یہ چیز اگر نیچے آ رہا ہے یہاں پہ اور واپس نہیں جا رہا یہ بہت ٹھیک ہے یہ جو اس کے پیچھے ہوتا ہے اگر یہ آگے آج ہے اور واپس نہیں جا رہا تو بعض اوقات ویسے ریگولر نہیں ہوتا بعض اوقات اس کا پروبلم یہاں سے بھی ہوتا ہے اگر اس میں جریگول ویرا ختم ہو جائے تو یہ اس کو یہاں پہ پسا دیتا ہے ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس چیز کا بھی خاص خیال لکھنا ہے یہ بلٹ میں نے ڈال دیا ہے اب یہ دیکھیں بلکل ٹائٹ ہے اب ان کا بھی توڑا پروبلم آ رہا ہے آواز یہ کر رہا ہے مگر انشاءاللہ اس کا پھر بعد میں ٹھیک کروں گا تو دوست یہی طریقہ ہے بلٹ چینج کرنے کا جو انڈین دوست کے نام تو اس کو مجھے نہیں پتا یہی طریقہ سیمپل طریقہ ہے اور کسی طریقہ ہے تو آپ اسی طریقے سے اس کو چینج کر سکتے ہیں دوستو میں پھر آپ سے آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا اگر آپ لوگوں نے اپنے مشین کی ویڈیوز یا اپنا فیس یوٹیوز میں لانا چاہتے ہیں تو آپ کو دوست ایک یا دو منٹ کی ویڈیو کر کے اپنے کاج مشین کی جو بھی مشینوں آپ اس کی ویڈیو کر کے اور اپنا نام اس کے ساتھ لکھ دے ویڈیو کے ساتھ اور مجھے سینڈ کر دے تو میں آپ کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا یوٹیو بھی تو امید کرتا ہوں دوستو کو میرے ویڈیو آپ دوستو کو اچھی لگے ہوگی جن دوستو کو اچھی لگے تو میربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بل آئیکن کو بھی دبائے تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستو کو ملتی رہے اللہ حافظ